اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہو گیا اور گائز آج ہم جانے والے ہیں اپنے علاقے میں ہمارے ادھر آستانیں موجود ہیں اور ادھر تازیہ ہیں تو آج ہم ادھر جائیں گے ادھر ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا تو چلتے ہیں پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو لیٹس ووپ میرے چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آکنوں پریس کرنے تاکہ میرے آنے والے ہرے ویڈیو کی نوٹیفیشن کو مل سکے گیا کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ گائز یہ ہے جی استاد والا تازیہ ابھی یہ مکمل نہیں بنا خاص دے ہوا ہی ابھی ابھی نکلا تھوڑا در پہلے استادے کے ایک پیس یہ پڑا ہے یہ ہے اور دو تین اندر پہلے گایز یہ کہ ہمیں پیارا سے ایک بچہ ملا ہم اسے تھوڑی انفرمیشن لیں گے استادے کے بارے میں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے بیٹا آپ کا شامیر شامیر اس کے کتنے سٹیپ کتنے ہے دو اور اس کے دو اور یہ کب تیار ہوگا فل یہ دس مہرمہ تو میں جو اب آپ کو تازیہ دکھانے والا ہوں یہ وہ تازیہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کچھ ویلوگ پہلے یہ ایشے کا سب سے بڑا تازیہ ہے یہ والا تو اس کو میں آج بھی اندر جا کے اسپلور کروں گا اس کا نام ہے شرگید والا تازیہ یہ ہمارے خونی پور چوک پہ ہے بلکل سینٹر پہ آلانگ پہ تو اس کے بارے میں اندر جا کے اسپلورنگ دورہ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل اکنو پریس کر رہے ہیں تاکہ میرے ہر بھی چلتے ہیں اندر تازیہ دے جائز ابھی تازیہ بنا نہیں ہے لیکن اس پر کام جاری ہے جائز ایدر تازیہ کا کام ابھی ہو رہا ہے موسیقی اس تازیہ سے ہمارا خونی پور چوک بلکل ساف نگر آتا ہے نیچے یہ تازیہ کا فرنٹ گیٹ ہے اس کے اندر ابھی اور بھی کب سارا سوان پڑا ہے اس تازیہ کے ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ پورے ایک سال بعد اس کا جو گیٹ ہے یہ کھلتا ہے اثر وائز کوئی کام ہو تو پھر کھلتے ہیں بٹ یہ پورے سال بعد یہ گیٹ کھلتا ہے اس کے بعد یہ تازیہ اس کو بائن نکالتے ہیں تو اس کے بعد اس کی منابت جو اس پر کام کی جاتا ہے اور پھر یہ دس مورے والے جن اس کو اٹھایا ہے رائز اور اس تازیہ کے جو وزن ہے لگمت بتایا جاتا ہے کہ دو ٹن کے برابر اس کا فضل ہوتا ہے اس تازیہ کا تو یہ جو لوگ ہیں یہ دس موروں ہوا لیکن بہت مشکل نسکو ساتے ہیں اس نسبت سے جو یہ نسبت ہے نا اس کی ہائٹ سے پہلے بہت زیادہ بڑا تھا اور ہمارے گھروں کی جو چھتیں ہیں ادھر سے یہ تازیہ نظر آتا تھا لیکن اب یہ کافی بیادہ چھوٹا ہو چکا ہے یہ ایک بار جل جلا تھا تو اس کی جو ایک منزل ہے وہ جل گئی تھی اور دوسری بار یہ گیرا تھا جو اس کی تیسری منزل ہے وہ بھی ٹن کے لیتے ہیں تو اس کے بعد بچے اس کی دو منزلیں اب یہ دو منزلوں پر مشتمل ہے ایشیا میں سب سے بڑا تازیہ یہ ہی ہے موسیقا جی زیادہ خبیات موسیقی ہان جی تو آپ نے یہ سب دیکھ لیا ہوگا اسے کہتے ہیں یہ تازیہ جو آپ نے یہ اس ویڈیو میں دیکھے ہیں تو بات میں آج آپ سے یہ کرنے والا ہوں جو شیعہ ہے شیعہ کا جو میننگ ہے اردن میں اسے کہتے ہیں چھوڑ دو شیعہ کا میننگ ہے شیعہ کو جو لفظ شیعہ کا اسے اردن میں کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا میننگ ہے تو جو شیعہ ہیں یہ سیکیڈ لارجس برانچ آف اسلام ہے یہ اسلام کے دوسری سب سے بڑی برانچ ہے تو یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ شیعہ کمیونٹی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے عراق، ایران، بہرین، انڈونیشیا اور اس کے بعد لبنان اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے اس شیعہ کنٹریز میں بھی یہ شیعہ کمیونٹی پائی جاتی ہے تو اس لیے اسے سیکنڈ لارجس برانچ آف اسلام کہا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ 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 سب کچھ چھوڑو سارا کچھ ہم سب ایک ہے ہم سب مسلمان ہیں تو ہم سب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب مسلمان مسلمان سب بہن بھائی آپس میں ہم ہیں ٹھیک ہے لوگ ہیں نون مسلم ہم ان کی آج بات ہی نہیں کریں گے ہم آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسری کی بات کریں گے تو یہ جو لوگ ایک دوسرے میں ہیٹ پیدا کرتے ہیں غلط چیزیں بولتے ہیں آپس میں یہ غلط ہے آپس میں ایک دوسرے کو صحیح سے رہنا چاہیے سب کے ساتھ ہاس مل کے جل کے رہنا چاہیے سب سے خوشحال کی بولا کریں تو آج اس لیے میں نے ذرا وزٹ کی اپنے علاقے میں ہمانے فوری بھور جو علاقے ہے اس علاقے میں یہ کافے سارے آستانیں ہیں تو میں آج ان تازیوں کو دیکھنے گیا تو اس کی ایک طریف میں یہ کر دوں کہ میں اس نظر سے دیکھنے گیا کہ مجھے یہ جو تازی ان کے جو بناوٹ ہے وہ مجھے بڑے خوبصورت رکھتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہیں شیڑیاں اور کیسے بناوٹ کی ہوئی آپ میری ویڈیو میں اس لیے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز جو بناوٹ ہے یہ مجھے بڑے خوبصورت لگتی ہے تو یہ جس نے بھی بنایا ہے اس کے لیے ایک شاہ باش تو اس کی کاریگلی کے لیے یہ ایک شاہ باش دی رہا ہوں ہے کوئی کاریگلی اس نے بڑی ضرور دست کی ہے اس کے اوپر جتنے بھی تازیہ لوگ بناتے ہیں جو جو تازیہ اچھا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ چیز اچھی ہے بنی ہوئی جو سٹریکچر ہے اس نے جو ڈیزائن بنایا وہ بڑا خوبصورت بنایا تو میں اسی چیز کو بچ میں بھی میں اس چیز کو دیکھتا تھا تو خیر آج میں نے انجوائی بھی کیا ذرا خون پہ رہا ہے دیکھا بھی صحیح تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے میں ہیٹس نہ پھلائے کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل جلو کر رہے ہیں ہم سب بہن بھائی ہیں تو اس چیز کا خاص کیا رہ کرنا چاہیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لیکن تو میری چینل کو سبسکرائب کر لینا اور گائز بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسپیکش آپ کو ملتی رہے ملتی رہے اور 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 آگے آنے والی ایک اچھے سے فلوگ تو وہ میں آپ کو سپرائز دینے والا ہوں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو گائز اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو اچھے سے ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بات